اسلام علیکم فررینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے پٹ ہوں گے مزہے میں ہوں گے اور میرا رمضان بھی بہت اچھا گزر رہا ہے اور آپ سب کا بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور گزر کیا رہا ہوگا رمضان تو بس ختم ہو گیا ہے اور رمضان آیا اور چلا بھی گیا پتہ بھی نہیں چلا کہ رحمت و برکتوں کا پیار سا مہینہ جو کہ پورا سال ہم انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے گا رمضان آئے گا رمضان کا ایک مہینہ ایسے گزر کی آکے نہ پوچھیں بس دو تین دن ہے پھر عید آ جائے گی تو بس یہ مہینہ جو ہے اس مہینے میں ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عبادات پیش کرتے ہیں اچھ اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان میں اپنی حد ہی پار کر جاتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم کرے اور ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ راقب کرے اور ہر بندہ جو ہے بس آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے اور ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش میں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور رمضان کی جو فضیلت ہے رمضان تو بس میں کہتی ہوں کہ میرا دل ہوتا ہے کہ میرا دل اپنا دل کرتا ہے کہ پورا سال ہی رمضان ہو لیکن یہ مہینہ اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تو رمضان کی فضیلت کے بارے میں آج میں بات کروں گی کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ جتنا میں آپ کی قریب ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں اتنا کوئی اور قریب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خوش گھونٹوں پیاسی زبان سکھی ہوئی آنکھیں بھوکے پیٹ جب وہ ابتار کرنے بیٹھے گی تب ان کے اتنا قریب ہوں گا کہ موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان ستر پردوں کا فاصلہ ہے لیکن افتار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا اور جو دعا وہ مانگیں گے نا اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہے تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہم جو بھی دعا رمضان میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے اور نیک نیتی کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے لئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے اپنے پیاروں کے لئے ہم اس مہینے میں اچھی اچھی دعائیں کریں اچھے اچھے کام کریں اگر میرے بندوں کا معلوم ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندوں کا معلوم ہوتا نا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے میں مطلب اللہ تعالیٰ نے تمام جو تمناعے نا وہ ہماری اس مہینے میں اللہ تعالیٰ پوری کر لیتے ہیں تو بندوں کا معلوم ہونا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر دعا قبول کرتے ہیں ہر کام جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے تو اس مہینے میں اچھا اچھا ہی سوچیں اچھا اچھا ہی کریں اور رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی ہم لوگ جو ہے نا ایسے کام کرتے ہیں کہ بس کیا کہے ایک بندہ کے انسان کو چاہیے کہ بس اچھے اچھے کام کی طرف ہی جائیں اور اچھا ہی سوچیں اور سب کے لئے اچھا کریں رمضان جب رمضان سے ہٹ کے بھی دیکھا جائیں عام دنوں میں تو تب بھی چاہیے کہ سب کے لئے اچھا ہی سوچیں سب کے لئے اچھا ہی کریں اور میں جو نا رمضان کی اہمیت جو ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہی رہی تھی وزیلت کے بارے میں تو بات کی ہے میں نے تو روزی کی جو اہمیت ہے نا اس کے بارے میں بھی میں تھوڑا سی بات کرنا چاہی رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل آدمی کا دگنا ہوتا ہے اسی طرح ایک نیکی دس تک ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے میں تو یہاں تک کے ساتھ سوت تک بڑھتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا اس لئے کہ میرا بندہ اپنی خواہشیں اور کھانا پینا میرے لئے چھوڑ دیتا ہے روزہ دار کو وہ دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک طب جو وہ افتار کرتا ہے دوسری طب نصیب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس کا رب اس کو بدلہ دے گا تو وہ خوش ہو جائے گا اور قسم زاد کی جس کی قبضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کی موں کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے رایان یعنی سراب کرنے والا کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے میں سے روزہ دار جائیں گے اور ان کے سوا اس دروازے میں سے کوئی نہیں جا سکتا قیامت کے دن اس دروازے میں سے روزہ دار جائیں گے اور ان کے سوا کوئی اس میں سے نہ جا پائے گا پکارا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں پھر وہ سب اس میں داخل ہو جائیں گے مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رمضان کا جو توفہ دیا اس نے بہت ساری اپنے بندوں کے لیے رحمتِ برکت سمیٹنی کے مواقع بھی دیئے اور ان کے روزہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تحق بھی بہت دیں گے تو جو رایان دروازے اس میں سے گزرنے کا صرف روزہ داروں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم جو روزہ دار ہوں گے وہ ہی اس دروازے میں سے جا سکیں گے ماہِ رمضان تیرے بعد یہ حالت ہوگی پھر نمازوں کی امانت میں خیانت ہوگی میں نے روزے سے یہی کام لیا زبان سوکھی تو تیرا نام لیا بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب امت کی گناہوں کو تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے ہم بہت گنہگار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف کرے دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے مبارک ہو مومنوں پھر سے رمضان آ رہا ہے اب تو رمضان جا رہا ہے آکھ آ رہا ہے پرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں جو جو ہم نے کام کیے وہ سب قبول کرے ہماری عبادات ہمارے نیک کام ہم سب کے لئے آسانیہ کرے نمازیوں کا اب سلاب آنے والا ہے پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا ہو کر بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے اللہ اکبر کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ وہ ان کے اندر کے شیطان جاگ جاتے ہیں تو وہ رمضان میں بینا نماز سے دوری بھاگ رہے ہوتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ اچھے دعا ہے کہ اس رمضان میں ہم سب پر اپنا کرم قضل بنائے رکھے اور جن جن کے ماں باب جو ہیں وہ اس دنیا میں ہیں ان کا سایہ ان کے اولادوں پر قائم و دائم رکھے اور جن کے بہن بھائی ہیں جن کے پیارے پیارے رشتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ان رشتوں سے جوڑے رکھے سب پر اپنا کرم کرے اور جن کے رشتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کوئی ایسا وسیلہ دے کہ وہ ان رشتوں کو قریب سے دیکھنے کا ان کو جس طرح باقیوں کو موقع ملا ہے انہیں دیکھ پائے لیکن ان کو کوئی ایسا وسیلہ دے کہ وہ بھی یہ رشتے نبھا سکیں تو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں جو جو کوکنگ وغیرہ دیکھی ہے وہ میری بھانجی نے کی ہے جٹنی سوس جو ہے وہ بنائی میرے موموں جو ہے ڈمپننگ جو ہیں وہ بنائے اور یہ امی کی گھر کی افتاری ہے اور آخری افتاری امی کی گھر کی ہم نے اور اس کے بعد جو دن ہیں وہ ہم باقی اپنی جو ہم نے چیزیں رہ گئی تھی شاپنگ ویرہ کی وہ ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی اور جتنی افتاری کچھ چیزیں رہ گئی ہیں اس میں میں نہیں دکھا سکی لیکن چلنے کوئی بات نہیں مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے امی کے گھر میں کیا کیا کھایا مقصد یہ تھا کہ ماں کی گھر کی جو افتاری ہوتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور یہاں پہ افتاری کرتے ہوئے جب مجھے اپنا بچپن یاد آرہا تھا کہ امی شادی سے پہلے جب امی کے گھر میں ہوتے تھے تو امی ہم سب کی پلیٹس بناتی تھی اس میں پکوڑے سموسے اور خجور اور جو جو متب چیزیں ہوتی تھی وہ ہمیں ایک پلیٹ بنا کے دینی تو اس کے بعد جو ہم اپنا اپنا کھاتے اور ہم بہن بھائی ایک دوسری کی پلیٹس سے اٹھا لیتے تھے جب کوئی ایک کدھر دیکھ رہا ہوتا ہے دوسری طرف دیکھ رہا ہوتا تو ہم ایک دوسری کی پلیٹس سے کچھ نہ کچھ اٹھا لیتے تھے تو جب میں بھی امی کے گھر اپتاری کر رہی تھی تو میری پلیٹس جب امی نے دی مجھے پکوڑوں کی تو اس میں پالک کے پکوڑے پہ بھائی کا دل آ گیا اور چھوٹا بھائی میرا تو مجھے کہنے لگا کہ یہ پکوڑا جو ہے وہ مجھے دیتا تو میں نے کہا میں نہ تو میں نہ جو ہے نا اب یو ٹیو پہ پائی ٹیو پہ جا کے میں سب کو فرینڈز کو بتاؤں گی اپنے کے بھائی نے میری پلیٹس سے پالک کا پکوڑا لے لیا تھا اور یقین کریں کہ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا اور میں پھر اپنے سسٹرز جو ہیں میری کچھ بہنیں آپ کو جیسے سب کو میں نے بتایا کہ میری دو سسٹرز جو ہیں وہ ملک سے باہر ہوتی ہیں تو کل ہم سب تھے یہاں پہ بھائی بڑے بھائی جو ہیں وہ بھی افتاری پہ گئے ہوئے تھے تو وہ بھی نہیں آئے تھے ان کی فیملی تھی ہمارے ساتھ تو ان کو بھی بہت مس کیا جو سسٹرز باہر تھی بڑے بھائی سے تو چلے ملاقات ہو جائے گی لیکن جو سسٹر باہر ہے چھوٹی اور سب سے بڑی تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکی مطلب کتنے سال ہو جاتے ہیں وہ باہر ہونے کی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی تو ان کو بھی بہت مس کیا اور میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اسی طرح ہر سال ہمیں ہم سب کو اپنے مابب کے گھر میں دسترخان جو ہے وہ بچانے کا موقع دینا اور ہمارے مابب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھنا اللہ جی اور ہم بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش و آباد رکھنا ہے ہم بہن بھائیوں کا ساتھ برقرار رکھنا اور ہم سب کے لئے آسانیہ کرنا اور ہم سب کے دسترخان وسیع کرنا اور ہمارے دلوں میں ایک دوسری کے لئے محبت ڈالنا اور تمام مسلمان فلسطین کے مسلمان کشمیر کے مسلمان جہاں جہاں پہ بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی تکلیف میں اللہ تعالیٰ انہیں سب کے لئے آسانیہ کرنا اور ہمارے پیاروں پر اپنا کرم کرنا میں اپنی امی کے لئے بہت دعا کرتی ہوں میری امی نے سال روزے رکھے اور ہارڈ پیشنٹ ہونے کی باوجود شگر پیشنٹ ہونے کی باوجود ماشاءاللہ میری امی نے سارے روزے ابھی تک رکھے اللہ تعالیٰ انہیں کے لئے آسانیہ کرے آپ سے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم